اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو ہندوستان آئرویدک سنٹر جلگاؤں اور دنگے کروا سکتی ہے بی جی پی ماحول کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک کے جا سکتی ہے اور دنگے اور فساد کروا سکتی ہے کب ہوں گا دنگا کیسے کرائے گی دنگا کیسے کرائے گی فساد کیا ہے پلان کیا ہے سازشیں ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ پانچ منٹ کی نیوز میں آپ ضرور سنیں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ گودی میڈیا اور سکتا کی دلال بی جی پی کی چاٹوکار بیڈیا ان خبروں پر بات نہیں کرتی تو اب کب بی جی پی فساد کروائیں گے اور کیسے کروائے گی یہ پول میں نہیں کھول رہا ہوں میں نہیں کھول رہا ہوں یہ بات کہی ہے سماجوادی پارٹی سپاہ کے سپریموں صدر ادکش اکھلیش یادوں نے اور کس وقت بی جی پی یہ گھٹیا اور نیچ حرکت کر سکتی ہے کرا سکتی ہے فساد اور دنگے وہ بھی انہوں نے کھل کر بات کہی ہے اور بی جی پی کی گھٹیا نتیوں پر بھی کھل کر وہ بول پڑے ہیں ابھی ایکشل میں ایسا ہے کہ بی جی پی کی گھٹیا حرکتیں اتنی ہو گئی اور بی جی پی نے مہگائی بیروزگاری کو اتنا بڑا دیا اور جی اسٹی کو اتنا بڑا دیا کہ اپوزیشن تو چھوڑیے اب اندھاکت اور گوبر بھکت بھی بول پڑے ہیں کیونکہ جب نوالہ چھینہ جا رہا ہے اور کھانا مشکل ہو گیا ہے اور مرنے کے لیے جلنے کی لکڑیا پر بھی جی اسٹی اور کفن پر بھی جی اسٹی تو جو اندھاکت تھے گوبر بھکت تھے اب وہ بھی بول پڑے ہیں لیکن چلی آئیے آج پر آئیے مجھوز میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں بی جی پی کی دنگا اور فساد کرانے کی سازش کیا ہے اکھلے شادو اس کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کب بی جی پی فساد کروا سکتی ہے ویسے تو سب جانتے ہیں کہ الیکشن جیسے قریب آتا ہے دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں بورڈر پر ماحول خراب ہو جاتا ہے کشمیر میں آتنگواد بڑھ جاتا ہے تو یہ تو بی جی پی کی تمام چیزوں کو اب پاگل بھی جاننے لگے ہیں سمجھنے لگے ہیں لیکن ابھی اکھلے شادو نے کہا ہے سماج عدی پارٹی کے سپریموں نے کہ بی جی پی کی طرف سے چلائی جا رہی ترنگا مہم کو نشانہ بناتے ہوئے اکھلے شادو نے کہا کہ بی جی پی تخصیم کی سیاست کر رہی ہے وہیں پر کھل کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بی جی پی ترنگا مہم اور ترنگا یاترہ کے نام پر فسادات دنگے کروا سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ترنگے کے نام پر سیاست کر رہی ہے اور انہوں نے کھل کر یہ بھی کہا کہ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ بی جی پی بچہ پارٹی ہے سنگ پریوار کی آرے سس کی سنگ کی جو پولٹیکل ونگ ہے وہ ہے بی جی پی یعنی بی جی پی کچھ نہیں ہے بی جی پی جو کچھ ہے وہ سنگ پریوار ہے سنگ کی بچہ پارٹی ہے اور سنگ کے علاوہ بی جی پی کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے تو اب انہوں نے کہا ہے کہ سنگ کی سیاسی پارٹی بی جی پی ہے اور سنگ کی جو وچار دارہ ہے وہ سب کو معلوم ہیں اب بی جی پی انہوں نے کہا کہ وہ ترنگے کے نام پر سیاست کر رہی ہے جبکہ لوگ جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ جو سنگ کی پارٹی یعنی بی جی پی ترنگا لہرانے کی اور ترنگا مہم اور ہرگر ترنگا کی بات کر رہی ہے اور یوگی ادتنات نے میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ تین کروڑ لوگوں کے گھروں پر خط لکھا ہے ترنگا لہرانے کے لیے تو اکھلے شیادوں نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ترنگا لہرانے کی بات کر رہے ہیں ان کے ہیٹ کارٹر پر کتنے سال تک ترنگا نہیں لہرہ سب کو معلوم ہیں اور اکھلے شیادوں نے یہ کہا کہ ترنگا یاترہ نکالنے والے اور ہر گھر ترنگا مہین چلانے والے ذرا بتائیں کہ آج تک آر ایس ایس کے ہیٹ کارٹر پر ترنگا کیوں نہیں لگایا گیا یعنی اکھلے شیادوں نے آج تک کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایس پی سماجوادی پارٹی کے ترجمان ترنگا لہرہ رہے ہیں اور اسی پارک میں جہاں ہم کھڑے ہیں انہوں نے یہ سب سے بڑا ترنگا لہرہ آیا ہے لیکن سنگ کے دفتر میں ترنگا کیوں نہیں ہے اکھلے شیادوں نے سوال کیا ہے اور پھر گویا کہ انہوں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ ترنگے سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ہیٹ کارٹر پر ترنگا نہیں لگایا جنہوں نے ملک کا ترنگا ہٹانے کی بات کرتے ہوئے بھگوہ ترنگی کی بات کی ہے تو جو لوگ ترنگا آج تک نہیں لہرہتے ہیں اپنے ہیٹ کارٹر پر آخر ان کو ترنگا یاترہ کہاں سے آگئی ان کے دماغ میں اور ہر گھر ترنگا مہم کہاں سے آگئے ان کے دماغ میں تو یہ اس وقت ایک نیا ناٹک ہے اور ترنگا یاترہ جب نکلے گی تو اسی یاترہ کے بہانیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ ادھر ادھر سے پتھر آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پتھر مارنے والے بھی انہی میں کے ہوتے ہیں اور بقاعدہ پوری پلان پوری سازش ہوتی ہے پھر دنگے فساد ہوتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی بستیاں دلیتوں کی بستیاں الپسنکیان کی بستیاں موکنے والی میڈیا کے ذریعے سے کس سماج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اکلے شیادوں نے کھل کر یہ بات کریا کہ ترنگا یاترہ کے نام پر بقاعدہ بی جے پی ملک میں فساد کروا سکتی ہے کیونکہ دوہزار چوبیس کا الیکشن قریب آ گیا ہے اور دوہزار چوبیس کے الیکشن کے لیے بی جے پی کسی بھی گھٹیا اس طرح پر جا سکتی ہے کوئی بھی نیچ سے نیچ اور گھٹیا سے گھٹیا حرکت بی جے پی کر سکتی ہے جہاں اکلے شیادوں نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ترنگا جنہوں نے آج تک اپنے ہٹکوٹر پر نہیں لہر آیا وہ ترنگا لہرانے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بچہ پارٹی ان کی پیدا کیوی پارٹی ترنگا مہین چلا رہی ہے اور ترنگا یاترہ اور ہر گھر ترنگا مہین چلا رہی ہے تو اب لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ بھی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں پر صبح میں نے کہا تھا کہ دلوں میں ہے اور ہم تو پہلے سے ترنگا لہراتے آ رہے ہیں اور آپ لوگ اب اگر ترنگا لہرانے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی ناپاک سازش کی بو نظر آ رہی ہے جس کا خلاصہ آج اکلے شیادوں نے کر دیا کہ ترنگا یاترہ پر پدھرہ اور پھر اسی کے نام پر دنگے اور فساد بی جے پی کروا سکتی ہے جی ہاں اور پھر آخری بول بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بی جے پی کو اصل مددوں سے دھیان اٹھانا ہے جی ہاں اور بی جے پی نقلی دیش بھکتی جی ہاں راش پرین بتا کر بی جے پی جو ہے ملکوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہے کچھ لوگوں کو جیسے کچھ پارٹیاں ہیں چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو یا کانگریز ہو یا جو بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کو الفرسنگ کمینورٹیز کو ساتھ میں لے کر کام کرنا چاہتی ہے تو بی جے پی کی نیچ حرکتی ہے کہ ان پارٹیوں کو مسلمانوں کی پارٹی بتا کر اور ہندو بھائیوں کے دماغ میں ڈال کر بی جے پی نے پورے ماحول کو خراب کیا ملکوں کو تقسیم کرنے کا کام کیا اور بی جے پی ایسے ہی نقلی نقلی راشت پرین بتا کر اور نقلی محبت بتا کر لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی دوسری پارٹیوں کو مسلمانوں اور الفرسنگیان اور دلیتوں کی پارٹی بنا کر انہیں ہندووں کو بی جے پی ان پارٹیوں سے کٹنا چاہتی ہے تو بی جے پی کی ناپاک حرکت ہے اور اب دوہزار چوبیس کا الیکشن آئے گا تو اس الیکشن کو مدنظر رکھتے ہوئے بی جے پی کسی بھی گھٹیا سے گھٹیا لیوال پر جا سکتی ہے اس لئے اکھیلے شادوں نے کہا کہ دیشواسیوں خبردار دیشواسیوں ہوشیار جاگ جاؤ دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے دنگے فساد اب بی جے پی کروائیں گی ویسے تو اب عام آدمی بھی سمجھ چکا ہے کہ اگر کشمیر میں حالات خراب ہو رہے ہیں بورڈر میں حالات خراب ہو رہے ہیں اور آتنگوادی حملے شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں چناؤ ہونے والا ہے تو دوہزار چوبیس میں پورے ملک کا چناؤ ہونے والا ہے جیسے رات اندوری نے ایک شیر کہا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب بورڈر پر حالات خراب ہو رہے ہیں تو رات اندوری کہتے ہیں پتاہ تو کرو کہیں چناؤں تو نہیں ہیں تو اب دوہزار چوبیس کا الیکشن قریب آ رہا ہے اب کشمیری پندیت بھی مریں گے اور بورڈر پر آتنگوادی حملے بھی ہوں گے آتنگوادی حملے بڑھ جائیں گے اور پھر دیش کو بچانے کے لیے بی جے پی آگے آ جائے گی تو یہ نیچ اور گھٹی آرکت بی جے پی اپ کر سکتی ہے اور ترندہ یاترہ کے نام پر کئی جگہ بی جے پی فسادات کروا سکتی ہے ایسی باتیں اکھلش یادو نے کی ہے